اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کو یقیناً اللہ بھاگ نے حاج جیہ عمرے کی سعادت دی ہوگی بیت اللہ میں آپ گئے ہوں گے اور مست نبوی میں بھی آپ گئے ہوں گے تو جب آپ بیت اللہ میں آپ کا پہلی بار جب آپ بیت اللہ میں گئے ہیں تو اس وقت آپ کے دل کی جو قیفیت تھی اس کا تذکرہ کن الفاظ میں کرتے ہیں ابراہ صاحب یہ تو جو مومن ہے اس کو پتا ہے پھر کس طرح وہاں مطلب ہے اور وہ کہتا ہے نا جی مطلب ہے کہ جب اندر گئے پہلی دفعہ بیت اللہ کی زیارت ہوئی کتے میر علی کتے تیرے تو میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا کہ میں یہاں کیسے مطلب ہے کہ کوئی تصور کی دنیا میں جائے تو یقین نہیں آتا تھا کہ میں واقعی وہاں ہوں اللہ پر قبول فرمائے پھر اس کے بعد پھر بارہ دفعہ گیا ہوں شاہ فہد کی مطلب ہے کہ ایک دعوت پہ بھی گیا ہوں نماعتی طور پہ مسجد نبی میں جب آپ مسجد نبی میں جب داخل ہوئے تو میں بہت اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا تھا بہت چھوٹا کہ یا اللہ یہ نبی کا شہر پھر نبی کی مسجد پھر میں اللہ پر قبول فرمائے یہ ابراہ صاحب میں آپ کو آپ نے مکہ مدینے کی بات چھیڑ دی ہے کہ میں نے اپنا لندن دعوت کیا برطانیہ وہاں سے پھر ہم نے عمرہ ادا کرنا تھا میری وائف میرے ساتھ تھی عمرے پہ گئے مغرب کی نماز سے پہلے میں نے گھر فون کیا تو پتا چلا کہ آپ کے گھر چوری ہو گئی ہے اللہ پر اچھا چوری کر کے چلے گئے لے گئے سمان بھی مطلب ہے نماز پڑی نماز کے بعد میں نے پھر نہ رب کا دروازہ حرم میں اللہ کا دروازہ پکڑ لیا پھر یہ اللہ تیرے مہمان آئے ہیں تو کمال ہو گئے ہمارے گھر چوری ہو گئی ہے جانا نہیں میں نے اسے میری وہ چوری واپس آنی چاہیے ہے جی تو وہاں سے پھر واپس آئے کچھ دن رہے جھانگ میں پھر مجھے فون آیا لاہور سے گلبرک کے تھانے سے کہنے لگے جی آپ کی چوری ہوئی ہے میں نے کہا جی ہوئی ہے اچھا پھر آپ آئیں اپنا سمان لے جائے ابراہ صاحب میں وہاں گیا تو میں تو کہتا ہوتا ہوں پھر ایک چوروں سے اللہ نے واپس مجھے وہ میرا مال دلایا دوسرا پولیس سے دلوایا پولیس سے واپس دلوایا اور اس میں کوئی چیز بھی مطلب ہے میری وہ مطلب ہے کہ انہوں نے رکھی نہیں ہے بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسٹرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بے لائکون پر کلک کیجئے